نشاہ ہے نائٹ لپس وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان کو سکون پہنچاتی ہیں آدمی شراب اس لیے پیتا ہے کہ کچھ دیکھو وہ غموں قبول جاتا ہے ان سکون حاصل کرنے کے لیے شراب پیتا ہے جنسی خواہش ہوتی ہے سیکس ڈیزائر سے ہیں تو وہ دراصل کسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی خواہش اور جب وہ اس کو پا لیتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ یوروپ کے اندر آج ان کے پاس آرام و آسائش کی ہر چیز موجود ہے ان کے پاس شراب کی نشے کی عورتوں کی کوئی کمی نہیں مالدولت کے دھیر لگے ہوئے ہیں اس کے باودود وہ قوم بے اتمنان کیوں ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ کے اندر ہر آٹھوہ آدمی سونے سے پہلے سونے کی گولیاں کھاتا ہے اس کو نین نہیں آتی ہے آخر کیوں ہمارے یہاں ایک مزدور دنبر مزدوری کرتا ہے اور فٹ پاتھ میں سو جاتا ہے اس کو نین آ جاتی ہے آخر امریکہ کے اندر ایک ملیونر کو ایک کروپتی عرب پتی آدمی کو تمام تر آسائشوں کے باوجود اس کا شاہی محل کی طرح گھر فوم کا گدھا ایسی یہ وہ ساری چیزیں اس کے باوجود آخر کس بات میں اس کو مجبور کیا کہ وہ سونے کیلئے نین کی گولی کھا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ انسان خودکشی کب کرتا ہے سوسائی کب کرتا ہے جب انسان مایوسی کی آخری انتہا پر پہنچتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ مشرق کے مقالعے مغرب میں خودکشی کرنے کے رہشو بہت زیادہ ہے جس تیزی سے لوگ وہاں خودکشی کر رہے ہیں اس تیزی سے لوگ یہاں خودکشی نہیں کر رہے ہیں مطلب کیا ہوا معلوم یہ ہوا کہ دراصل مقام اتنی مایوس ہو چکی ہے زندگی سے اتنی عادیز آ چکی ہے مایوس ہو چکی ہے کہ وہ خودکشی جیسے آخری فیصلے تک پہنچ جاتی ہے آخر کیوں جب اس کے پاس اتمنان طلب کے تمام سامان موجود ہیں دل کو سکون پہنچانے کے تمام وسائل اس کے پاس فرام اور مہیا ہیں پھر آخر کس بات نے اس کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو گیا آپ کو معلوم ہوگا کہ نشیلی جو چیزیں ہیں درس جو ہے یا ہیروین یہ جو نشہ لوگ کرتے ہیں اس کی نشہ کرنے والوں کی تعداد مشرق کے مقابلے میں مغرب میں 23% زیادہ ہے یعنی وہاں کا ایک بڑا طبقہ مغرب میں کسی نہ کسی نشے کا عادی ہے نشہ کیوں کرتا ہے آدمی نشہ صرف اس لیے کرتا ہے وہ چاہے شراب کی ذریعہ ہو یا کسی اور چیز کے ذریعہ ہو نشہ انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے سکون چاہتا ہے تو وہاں پر نشہ کرنے والوں کسرت یہ بتاتی ہے کہ وہ قوم غیر مطمئن ہے اس کو سکون حاصل نہیں ہو رہا اس سب کے اسباب کیا ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر وہ یعنی اندر سے کھوکلا معاشرہ ہے بے اتمنان بے سکون روحانی سکون کی تلاش میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر سونے کے نام پر پیتل بیشنے والے بے شمال لوگ موجود ہیں وہ چاہیں اوشو کی شکل میں ہو یا ہندوئزم وغیرہ وغیرہ یعنی جو روحانی سکون کا لالج دیتے ہیں سونے کے نام پر پیتل و تامہ بیشتے ہیں تو ایک تیزی سے ویسٹ میں مغرب کے اندر ایک بڑی تعداد روحانی سکون کی تلاش میں کبھی اوشو کے آشرم میں آتی ہے کبھی ہندو مذہب اتیار کر لیتی ہے کبھی بودھسٹ ہو جاتی ہے وہ صرف اسی لیے کہ اس کے پاس دنیا کے تمام تر آسائشیں موجود ہیں اس کے باوجود وہ بے اتمنان ہیں اور آج اتمنان سکون کی تلاش میں سرگردہ ہے دوستو اس کا صرف ایک ہی بنیادی اس کی وجہ اس کا سبب ہے وہ یہ کہ چونکہ وہ قوم اپنے رب کو بھول چکی ہے اپنے اللہ کو اپنے خالق کو بھول چکی ہے اور چونکہ اتمنان قلب حقیقی ذریعہ اور روحانی سکون کا حقیقی ذریعہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے چونکہ انسان اپنی فطری حالت کے اس وقت ہوگا جب اللہ کو یاد کرے گا اور جب اللہ کو بھول جائے گا تو اتمنان قلب کے لیے اور سکون کے لیے درب درب بھٹکتا کرے گا کسی مفقر نے کہا میں کسی کتاب میں پڑھنا آتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں تو سب کنورٹ نہیں ہو رہے یہ تو اپنی فطرت کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں یعنی جہاں سے بھٹک گئے وہیں سے لوٹ کر آ رہے ہیں یہ خروج نہیں ہے یہ کسی مذہب سے خروج کر کر نہیں آ رہے ہیں یہ تو رجوع کر رہے ہیں ان کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں تھے وہاں پڑھ کر آ رہے ہیں کنورٹ نہیں ہو رہے ہیں یہ تو اپنی فطرت کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں تو یہ انسان کی فطرت ہے اور جب جب انسان تاریخ کے جس دور میں انسان اپنے فطرت سے ہٹا ہے اس نے اپنے فطرت سے اعراض کیا ہے تو وہ اسی قسم کی بے اتنانے کا شکار ہوا ہے اور آج بھی جو قوم اپنے رب کو یاد رکھتی ہے اپنے رب کا ذکر کرتی ہے اس کے پاس دنیا بھی وسائل نہ بھی ہو وسائل کا فقدان ہو وہ کچھی زمین پر سوتا ہو وہ آدھا پیٹ کھانا کھاتا ہو اس کے باوجود صرف اللہ کے ذکر کی بنیاد پر اس میں اتنانے قلب حاصل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ